ان سب اتنی کھلی ہوئی دلیلوں کے باوجود بھی لوگ نون بلیور بن کیسے جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں اس کی بہت ساری وجہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں اوپر والے کے بارے میں گوڑ کے بارے میں ایسی کہی جاتی ہے جو گلت ہوتی ہے اب ایسی باتیں سن سن کر سن سن کر ایک سٹیج آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف بھی پلٹ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تو بہت سارے لوگوں کی ایثیت بننے میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گلت باتوں کو ریجیکٹ کرنے کی جگہ گوڑ کا ہی ریجیکشن کرنے لگتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو ہم کہیں کہ دیکھو گوڑ کون ہے اوپر والا کون ہے آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہے کون تو قرآن میں اللہ نے کہا قل کہو هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ حسمد اللہ بے نیاز ہے وہ ایٹرنل ہے ایبسلیوٹ ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یکل لہو کفوان حد اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں تو اگر لوگ اوپر والے کو جانیں گے تو انکار کر سکیں گے انکار کرنے کے لئے بھی جاننا ضروری ہے کوئی اگر جانتا ہی نہیں ہے تو انکار کیسے کر سکتا ہے تو ہم اپنے سارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس گلت بلیف کی طرف فس چکے ہو give yourself a chance کم سے کم اوپر والا ہے کون معلوم تو کرو اوپر والے نے اکتیار دیا ہے ہم چوئیس کسی سے لے نہیں سکتے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ blind belief ہے یہ غلط belief ہے لیکن ہم اپنے brothers and sisters کو انکاریج کریں گے کہ اوپر والے کے بارے میں وہ صحیح concept جاننے ہیں اور یہ صحیح concept جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اوپر والے کی بھیجے وے messenger اور ان کی بھیجیوی کتاب اسے پڑھ کر آپ دیکھیں give yourself a chance اور صحیح بات کو غور کر کے زندگی بھر صرف سچ چاہی ہمیں اگر آپ کہیں نہ کہیں علم کی کمی اور کم سے کم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کریں چیزوں کو دیکھیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں